موسیقا 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو واقع ہوا ہے اس کا بہت دکھ ہے اور غم ہے ایسے واقعات بربادی کی طرف جاتے ہیں انسان تباہی کی طرف جاتا ہے اور میں چاہتا ہوں اور ہم سب غصوبات چاہتے ہیں ہم سب بائی چاہتے ہیں ہم اس چیزوں سے بچیں جس طرح سے آپ دیکھ رہے دنیا کہاں جا رہی ہے کہاں بربادی ہو رہی ہے اس چیز تو دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عمل و سکون میں رہیں جس نے یہ کیا ہے غالت کیا ہے نائنصافی کی ہے ہم اپنی ایف آئر کٹیں گے ہم اپنی تفتیش کریں گے جوب اس میں کردار آئے گا اس کو کردار کو باہر نکالیں گے بھلے وہ کون بھی ہوگا میرا عزیز بھی ہوگا یا تمہارا کوئی عزیز ہوگا ہم نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے ہم نے اس کو پکڑنا ہے اور اس ایف آئی آئر میں اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے اس کے لئے میں سب بھائیوں کو بھرکیش کروں گا مسیح برادری کو بھرکیش کروں گا میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھرکیش کروں گا میں اپنے علماء صاحبان کو بھرکیش کروں گا تو وہ بتحقیق کریں کہ یہ اس کے تانے بھانے کہاں جا کے ملتے ہیں اس کو کھولنا ہے ہم نے اس کو ہم نے اپن کرنا ہے اور اس کو کیفر کردار تک پہ جانا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان ایک ہے اسلام اور ایک ہے ایمان ایمان سے آمن لیا گیا ہے اور اسلام سے سلامت ہی لی گئی ہے اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمان نے فرمایا فرمایا سچا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے زبان سے لوگ محفوظ ہو سکے اور ان کی عبادت گاہوں کے لئے بھی قرآن نے ہمیں روکا ہے اسلام نے ہمیں روکا ہے کہ ان کی کوئی حقوق کی پائے مال نہیں نہیں ہوں تو اسلام میں جیسے ان کے ہاں ہم کوئی بھی ان کا حقوق جو ہے وہ پائے مال نہیں کر سکتے جس طرح مسلمان کو تحفظ ہے اسی طرح عیسائی برادری کو بھی تحفظ حاصل ہے تو انشاءاللہ الرحمن مسلمان بحیثیت مسلمان اپنے آپ کو سمجھ کر اور یہ کوئی کردار ادا کرے کہ ان کو کوئی تکلیف ہو اور اس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں اسلام کی خدمت کر رہا ہوں یہ اسلام کے دشمنی تو ہو سکتی ہے اور ملک دشمنی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ جو تاثر ہے وہ نہیں پایا جا سکتا لہذا ہم اس حوالے سے دیکھو آج ہم قرآن کے لئے اپنی جان دینے کے لئے بھی تیار ہیں اس پی صاحب ہم سمجھ سب مسلمان جو ہیں اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے لیکن یہ تفتیش چل رہی ہے علماء کرام ہم انشاءاللہ الرحمن جو بھی ثبوت دیکھیں گے سب سے پہلے ہم ہوں گے جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے اور عالمی امن کی بات کی ہے تو یہ آپ کا اور ہمارا میسیج جو ہے عالمی دنیا تک بھی جائے گا یہاں کی علماء کرام جیسے بروقت نہ آتے تو آپ کو اس وقت یہ آدھ نظر آتی ہو لیکن ہم کہتے ہیں کہ جس طرح ہم پر امن ہیں تو یورپ والے بھی ہمارے مسلمانوں کے ساتھ اور ہمارے قرآن کے ساتھ وہ بھی پر امن رہیں انشاءاللہ الرحمان ان کے ساتھ لڑائی کرنا کوئی اسلام کا سبق نہیں ہے نہ ان کو کوئی تکلیف دینا اسلام کا سبق ہے اسلام کا سبق یہ ہے کہ ہم آپس میں بھائیچارے سے محبت سے اور انسان دوستی کے ساتھ رہیں مہترم جیسے صاحب نے بتایا اور ہمارے قریم صاحب ہمارے یہاں امیر ہیں جمیت علماء اسلام کے سمیدار ہیں مرانا حمد اللہ کانی صاحب جنرل سیکریٹسی ہیں میں اپنی جماعت کا سر پر اثر سمیدار ہوں سائیں کنوینہ رہے جماعت کے تو ہماری جماعت وہاں پہ بہت زیادہ تھانے پہ پہنچی تھی اور یقیناً استراب کی قیفیت پیدا ہونے والی تھی جس کو بروقت ہمارے علماء کرام اور ہمارے کارکن پہنچ گئے تھے تو ہم نے تو بات سنی تھی سننے کے بعد جو اصل آدمی تھا جس نے اس واقعے کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا یا قرآن شریف کو اٹھایا تھا جلے ہو جلا ہوئے قرآن شریف کو اس کے بعد ہمیں اس کے اوپر یقین کرنا چاہیے اور اس نے حلفاً بیان دیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی تشدد کوئی بھی یعنی دباؤ نہیں ہوا کسی قسم کا تو اس کے بعد ہم سب کو اتمنان ہوا ہے اور ہمارے ساتھ میں ایسے ایچو صاحب نے اور ایس بی صاحب نے اور باقی سب حضرات وہاں پہ جو تھے خانے میں تعاون کیا گیا اور اس کے بعد ایف آئی آر کا انہوں نے یقین دیانی کروا ہی ہے تو اس کے بعد میرے خیال میں اب کوئی ایسی گنجاش مزید کسی ٹینسن کی یا کچھ ہی اس طرح کو ابھارنے کے لیے یا ساتھیوں کو اور زیادہ اس میں کرنے کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے ہم سب کے سے گزارش کرتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں اس کے اوپر اتفاق کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ایس بی صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ایف آئی آر کاٹیں گے اور ہم مزید اس کے اوپر تحقیق اور آگے تفتیش کریں گے تفتیش کریں گے تیر چھیکی کا مجید اس کی سب کے لیے ہمارے مجید بھائی جو خران کے ساتھ خاند سے زیادہ پورا بکت کرنے کے لیے وہ مکلے تھے یا ہمیں ازدراف اور پریشانی تھی لیکن جب یہ پاتھانے تک پہنچی اور تانے کے اسیسا صاحب اور ہمارے ایس بی صاحب اس پی سب کے اوپر تفتیش کریں اور ان کے بعد جو جس شخص نے یہ قرآن مجید کے اوراج ان سے ہمارے سامنے پوچھا اور ہم نے بھی الگ بھی ان سے پوچھا تو انہوں نے ہی کہا کہ میں نے صرف دورا دلو دیکھے کہ کسی افراد کو کسی انسان کو میں نے نہ دیکھا ہی نہ سنائے تو ہمارے سامنے بھی پوچھے ہوئے ہیں تو اسے حساب سے ہمیں کو ایسی چیز کو پہلانا یہ انتہائی ہمارے شریعت کی بھی خلاف ہے اور ہمارے اس کاروں کے بھی خلاف ہے کہ تمام بھائی اس تیش میں نے آئے اور جو بھی ہمارے مسلمان بھائیوں نے ان بات کو سناے ان سے گذارش ہے کہ وہ بھی ملکل اس بات تو یقینی سمجھے کہ انشاءاللہ قرآن مجید پر ہم سب کا جان اور مال سب کچھ قربان ہے لیکن اس طرح کے واقعات ہیں تو ان کی پوری تحتیش ہو اور کسی ایسا افراد جو جس نے وہ کام نہ کیا ہو ان کو یہ سلا نہ ملے تو اس لیے یہاں کی جو ہماری حیثائی برادری جو بیٹھی ہے تو جیسے ہم نے سنا کے کچھ یہاں سے چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں بہرحال دایر بات ہے کہ اتراب اور انتشار کی کیفیت تھی تو وہ چھوڑ کر کے چلے گئے ہوں گے لیکن اب ہمیں یقین ہے کہ وہ بھی واپس آ جائیں گے اور بہرحال انشاءاللہ آگے ہمارے ساتھ ہیں ایسید صاحب اور ایسید صاحب اور اس کے فیر کو کٹ رہے ہیں اور ان کے بعد انشاءاللہ برد فرم کی تحتیش ہوگی اگر وہ آدھی مل گیا تو انشاءاللہ آپ کو انتشار برد فرم کی تحتیش ہوگی ہمارا ڈیسید یہ ہوا ہے کہ ہم نامعلوم افراد کے خلاف دیکھے ایک بھگوہ ہوا ہے ہم نامعلوم افراد کے خلاف افراد کریں گے